جیسا کہ میں نے آپ کو سنو فال پرڈکشن واری ویڈیو میں بتایا تھا کہ چانسز ہے منالی میں آپ کو 31 ایک دو نومبر کو آپ کو سنو فال دیکھنے کے لیے مل سکتا ہے اس سیزن کے فرس پرڈکشن صحیح ہوئی تو ابھی جو وہاں پر سنو فال دیکھنے کے لیے ملا کہاں کہاں پر کتنا سنو فال اور رو تانگ پاس بند ہے یا پھر کھلا ہے تو سب کچھ میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو ویڈیو کو پھر دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب زور کریں جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اس ٹیم جو سنو فال ہوتا ہے وہ ہائیڈ وال جگہ پہ ہوتا ہے تو ابھی جو ایک دو نومبر کو جو سنو فال ہوا وہ منالی کے رو تانگ پاس میں ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں رو تانگ پاس کی لیٹسٹ ویڈیو اپ ڈیٹ تو یہ ہے زیرو پوائنٹ کا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کتنا سنو فال ہوا اس کے علاوہ بات کروں میں کہاں پر اور جگہ پہ سنو فال ہوا اس کے علاوہ منالی لہائی میں سنو فال ہوا بارچالا پاس پہ سنو فال ہوا اور اس کے علاوہ شنگ کھولا پاس میں بھی سنو فال دیکھنے کے لیے ملا موسم بھیواغ کی بات کروں تو آگے بھی پانچ چھ نومبر کے بعد چانسز ہے کہ آپ کو سنو فال دیکھنے کے لیے ملے گا سنو فال کے وحث سے جو تنپریچر کافی زیادہ ڈان ہو گیا اگر آپ کہیں بھی آپ ہز سیشن پر جا رہے تھے اس ٹیم اپنے سال گرم کبرے دور لے گیا ہے کیونکہ ٹھنڈ بہت زیادہ ہو گیا ہے اگر آپ کو سنو فال دیکھنے ہے تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ گلمک جا سکتے ہو کشمیر کے وہاں پر بھی س چانسز ہے کہ آپ کو سنو فال دیکھنے کے لیے ملے گا میں بات کرتا ہوں کیا روتانگ پاس کھولا ہے یا پھر بند ہے تو آپ کو بتا دوں روتانگ پاس اس ٹیم کھولا ہے تو اگر آپ کو اس ٹیم سنو دیکھنے کے لیے جانا ہے تو آپ اس ٹیم آپ منا لی جا سکتے ہو اس ٹیم دو تانگ پاس بھی کھولا ہے تب آپ چوئے وہاں پہ سنو میں انجوائی کر سکتے ہو اگر آپ منا لی لی ہائوے سے لڈاک جانے کے بارے میں سوچ رہے ہو تو ابھی تو فیلال باہر چلا سے روڈ بند ہے کیونکہ وہاں پہ کافی زیادہ سنو فال ہوا تھا منا لی ہائوے کھولنے کی چانسز بہتا کم ہیں کیونکہ آگے بھی چانسز ہے کہ سنو فال ہوگا اگر آپ نومبر میں لڈاک جاتے ہو منا لی لی ہائو سے ایسا نو کی راستے ہیں اور سنو فال ہو جائے اور آپ وہاں پر فس جاؤ یقین مانی وہ رات سب سے ڈرابنی راتوں میں سے ایک ہوگی اچھکی اس ویڈیو بات سے اتنی اگر آپ کوئی بھی کوشن یا کوئی دیتا نیچے کمیونٹ میں پوچھ سکتے ہیں تو ملتا کو نیکس ٹیوڈیو میں تب تک کے لیے دھنیا